مہترم ناظرین ایک بادشاہ دس کی بہت بڑی سلطنت تھی اس کی ساتھ بیٹیاں تھی مگر بیٹا کوئی نہیں تھا وہ جب خوش ہوتا تو ایک مجمع لگاتا اور لوگوں سے سوال کرتا اور جو اس کے سوال کا جواب دے دیتا اس کو اس کا من چاہا انعام ملتا ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی ساتوں بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو سات میں سے چھ بیٹیوں نے کہا ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں آپ کا دیا پہنتے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوقت ہے یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز دے دی جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بابولا ہو گیا اور کہنے لگا اے کمبخت تُو نے میری ناشکری کی ہے تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی شہزادی نے کہا جو حکم ابا حضور بادشاہ نے سپائیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑاؤ میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے شہزادی سے تمام زبرات باپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی سازو سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا لیکن شہزادی بہت پر سکون مطمئن اور اللہ پر توقل اور بھروسہ تھا کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی سب سپائی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی کہ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپیر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کرلوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں پھر کوئی جنگلی جانبر بھی پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جہاں ایک بکری بندی ہوئی تھی اور اندر سے خاسنے کی آواز آ رہی تھی پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنے ویران جگہ پر جھوپڑی جب وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بولا ضعیف شخص ایک چار پائی پر لیٹا ہے اور خانستے خانستے پانی پانی پکار رہا ہے شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کونے میں ایک پانی کا مشکیزہ رکھا ہوا ہوتا ہے وہ گلاس میں پانی بھر کر بولے ضعیف فرپلاتی ہے اور جھوپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے اتنے میں بولا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی بولا ضعیف اسے جھوپڑی میں ہی رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں صبح شہر چلا جاؤں گا اور آٹھ دن کے بعد باپس آؤں گا تم یہی رو جھوپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے وہاں سے تم گھڑا بھر کر لے آنا صبح کو بولا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھوپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے آدھا اپنے لئے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانبر بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے صبح صبح رہ جب شہزادی اڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی سامپ کے نشان بھی موجود ہوتے ہیں تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سامپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیر جواہرات سے بھی بہت مہنگی ہوتی ہے شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سامپ بھونکا تھا اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال پڑا ہوا ہوتا ہے ایسے ہی کرتے کرتے سات دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس سات لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بڑا ضعیف ہی آ جاتا ہے تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے اور بڑے ضعیف کو تین لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیز دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور کر لانا باقی چار لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک آلی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بڑا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش نوکر شاکر دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں شہزادی جنگل میں لکڑی کی ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے جنگل ایک شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مجزاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاغ چاہت ہوتی ہے کہ دیکھو تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہیں بادشاہ سپائیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے یہاں شہزادی کے سپائی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں سپائی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دے دیتے ہیں ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے شہزادی ان سے ملتی ہے چہرے پر نقاب کر کے ان کے لیے ساتھ رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیبرات پہن کر آتی ہے محل کی شان و شوقت خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے آخر میں بادشاہ شہزادی سے یہ کہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کے جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے بہت اسرار کرنے پر شہزادی کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے اتنے مہنگے زیبرات پہنی ہے اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی اتنے مکیاں دیکھتے ہیں کہ دور سے خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگلی جنبر کھا گئے ہوں گے اور میں نے اپنے سپائیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے ہی مجھے بتایا تھے کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و انشان نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاو میں تمہیں شہزادی سے آجاد کروا کر لے جاؤں گا اور شہزادی تمہاری قیمت میں چاہے میری ساری بادشاہ تھی کیوں نہ مانگ لے یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے کہ نہیں ابا حضور میں ہی وہی شہزادی ہوں اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی تک چار لال موجود ہوتے ہیں یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں دوستو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رہنا چاہیے وہ اپنے چاہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا ہر وقت شکر آدھا کرنا چاہیے اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور سادہ سادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا